بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سب سے بڑی اس وقت ریزرویشنز ہیں وہ اس وقت جو انہوں نے نیا ڈومیسائل لاو لے کے آئے ہیں جس کے مطابق یہ ایکسپین کریں گے پریزنٹ صاحب بھی کہ جو ڈومیسائل کی بیسک پرنسپل تھے سب کو توڑا گیا وہ اور وہاں پہ جو سات سال رہا ہے اس کو ڈومیسائل مل جیے گا میٹرک کیا ہوا انڈیا سے کہیں سے آرکھ اس کو سٹیفکیٹ مل جیے گا اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آر ایس ایس کے وہ جو ورکر ہیں ہینڈلرز ہیں آپریٹرز ہیں وہ اگر کسی مندر پہ یا کسی کوئی بھی سو کارل سروس دیا ہے تو ان کو بھی یہ مل جیے گا جو فوج میں جو نے نوکری کی ہے وہاں پہ ان کو سٹیفکیٹ کے پریزنز پہ ڈومیسائل مل جیے گا تو یہ ایک اور چال ہے پرائم ایسٹر مودی کی ڈیموگریفک چینج لانے کے لیے جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل روس کے بھی خلاف ہے اور کشمیریوں کے حق پر ڈاکا ہے امید ہے کہ دنیا بھی اس کو دیکھے گی اس کے علاوہ آپ نے بھی ریسٹرلی دیکھا ہوگا کہ جس طرح پرائم ایسٹر مودی کے خیالات اور ایکشنز ہیں وہ نہائیتی انٹی مسلم ہیں یہ ایک حد کردی کہہ کے کرونا وائرس مسلم بھلا رہے ہیں آج وہ وقت ہے کہ ہمینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی دنیا کا انسان جو ہے وہ یہ سوچ نہیں سکتا اور اگر آپ اس وقت جو حالات و واقعات کرونا نے پیدا کی ہیں اس میں سب سے اول چیز ہے ہمینٹی سیاست سے باب ریلیجن سے باب خدمت خلق اور اس وقت دنیا کو کرونا سے کیسے بچانا ہے اس کی ہر طرح سے سجیشن بھی آرہے ہیں ایکشن بھی ہو رہے ہیں آپ پرائم ایسٹر مودی یہ مودہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈال رہا ہے اسے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا انٹری مسلم ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں وہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہا ہے سونیا گانڈی نے اس کا کلاس سٹیٹمنٹ دی ان کی پوری ڈیڈشیم نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ مجبور ہو گیا اس کو جانتے کے ساتھ جاتے ہیں پرائم ایسٹر مودی کرونا وائرس کے تھوہ جو ویسے مار کے کرونا وائرس کا نام دے کہ آپ ان کو دبنا رہے ہیں تو آپ نے کوئی طریقہ کوئی میٹھڈ کوئی پرسیجر اور کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس سے آپ ڈیموگریفک چینجز میں لانے سے باز رہیں تو آئی ہوپ کہ اللہ کی آواز اور اللہ کی علا ٹھیکہ خیال کریں کیونکہ اس وقت جس انداز سے آپ کا آر ایس اور یو مسٹر پرائیم مسٹر موڈی and your cabinet and all your associates whatever they are thinking یہ ایسا نہیں ہوگا کشمیر ازاد ہوگا کشمیر سامنے آئے گا اور اگر آپ نے یہی وطیرہ رکھا تو یہی کشمیر کا مسئلہ یہی کشمیری یہی مسلمان اور آپ کے دوست اور آپ کے opponent وہ مسلمان نہیں ہے یہ آپ انڈیا کو لیڈ کر رہے توورز disintegration اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ پہ ہندوستان میں جو intellectuals وہ بھی کہہ رہے i hope you change your ways i change your mind change your anti-muslim mindset اور اس خطے کو امن کی طرف لانے کی کوشش کی جائے اور جس طرح آپ نے hot کیا ہوا ہے اس وقت سہرادوں کو وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے دنیا لڑ رہی ہے کرونا کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں کشمیریوں کے خلاف اور ہندوستان کے سائنٹسٹ مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی ویکسین کی بات ہو رہی ہوتی آج آپ مارنے کی بات کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کو کشویر مار کا دفنا رہے ہو اندین ایم اپ کرونا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج رحمان مالک صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں یہ کشمیر کے سنسلے میں پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے سنسلے میں ایک بہت مضبوط آباز ہیں اور اس وقت ساری دنیا بشمول جمعو کشمیر اور پاکستان کرونا وائرس سے جنگ آزما ہیں ایسے موقع پہ توقع یہ تھی کہ ہندوستان کی جو فستائی خوبتیں ہیں ان کے دل میں رحم آئے گا کیونکہ یہ بپتہ ان کے اوپر بھی گزر رہی ہے لیکن انہوں نے کورونا وائرس پینڈیمک کے پردے میں کشمیریوں کے اوپر ظلم و تشدد بڑھا دیا ہے چن چن کر وہاں نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے اپنے آداد و شمار کے مطابق جو ناقابل اعتبار ہیں کوئی تقریباً ساٹھ کے قریب لوگوں کو شہید کر چکے ہیں یہ سارے کے سارے نوجوان ہیں جنہیں قتل کیا جا رہا ہے اور دوسری یہ ہے کورونا وائرس کے پردے میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر شبخون مارا ہے ایک مرتبہ پھر انہوں نے کشمیریوں سے ان کی زمین ان کی شہریت ان کے حقوق ان کا روزگار چھیننے کی کوشش کی ہے اور اس کو نام دیا ہے انہوں نے نیو ڈامیسائل روٹس ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں یا بینولا قوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ ہندوستان کی خود اپنے آئین اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں لیکن ہندوستان جو ہے قانون کی حکمرانی کو نہیں مانتا بھارتیہ جنتہ پارٹی اور راشتیہ سوائم سیبک سنگ وہ قانون کی حکمرانی کو ملکی سطح پہ یا بینولا قوامی سطح پہ نہیں مان رہے ہیں ہم ان کے اس رویے کی مضمت کرتے ہیں جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے انہوں نے ان نئے قوائد کو مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے حریت قیادت نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی جتوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتا رہے ہیں چاہتا ہوں کہ کورونا بائرس کی وجہ سے کشمیر سے توجہ ہٹ گئی ہے ذرائع لاگ جو ہر روز لکھتے تھے یا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہو گئے کہ پارلمنٹیرینز یورپین پارلمنٹ یوکے کی پارلمنٹ یوئیس کانگرس جو وہ سماعتیں کروا رہے تھے ہندوستان اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جتنا بھی کشمیر کے اوپر ظلم کیا جائے جس طریقے سے بھی اس علاقے کو منسلک کرنے کے لئے اختامات کیے جائیں وہ لے لے لیکن کشمیری بیدار ہیں وہ اپنی زمین اپنے وطن کی حفاظت کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری اور دنیا بھر کے جو آزادی پسند قوتیں ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں میں ہمیں خطرہ یہ ہو رہا تھا کہ ہندوستان کی انسانسیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی ایجنڈے سے غائب کر دیا جائے لیکن ہم ہندوستان کے ان مضموم ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہاں مقبضہ کشمیر پر کوورڈ نائنٹین کے پیشنٹس ہیں ان کو صحیح طریقے سے ہندوستان جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ یا کیاد نہیں دے رہا بلکہ ان کے ساتھ جو ہے بڑی بدسلوکی ہو رہی ہے اور جو وہاں ہندو حکمران ہیں جو ہندو سامراجی حکمران ہیں جو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مقبضہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نفرت ان کے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف ہے پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف ہے بگرہ دیش کے مسلمانوں کے خلاف ہے وہی نفرت اور اس شدید تر نفرت جو ہے وہ کشمیریوں کے خلاف ہے لہٰذا وہ ان کی حفاظت نہیں کر رہے اور ان کے بارے میں جو کوورڈ نائنٹین کے سلسلے میں جو طبی سہولتیں یا جو ایکوپمنٹ چاہیے تھا وہ وہاں نہیں پہنچایا گیا تو اور آداد و شمار بھی ان کے جو قابل اعتبار نہیں کہ کتنے لوگ جو کوورڈ نائنٹین کی شکار ہو رہے ہیں اور وہاں انٹی لیٹرز کم ہیں پی پیز کم ہیں ماسک کم ہیں سینٹائزرز کم ہیں تو اس قسم کا دہرہ لوگ ڈاؤن ہے وہاں جب وہ کشمیری میں سوخت جو ہے ایک وہ پرانا بے ہیمانا ظالمانا لوگ ڈاؤن جس کا سینٹر رحمان ملک صاحب نے ذکر کیا اور دوسرا یہ کوورڈ نائنٹین کا اور کشمیری اس کی چکی میں پس رہے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے اپنے ان جرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے بڑی چالاکی سے لائن آف کنٹرول کے اوپر صورتحال کو ایک دم اسکلیٹ کر دیا ہے اور انہوں نے جارہانہ فائر کیا ہے اور اس کی تعداد بڑھائی ہے ابھی آئی ایس پی آر نے جو ہے آداد و شمار جاری کیے جس کے مطابق وہ جنوری سے اب تک آٹھ سو پچاس خلاف ورزیاں کر چکے ہیں سیس فائر کی اور جو ہے چھبیس فروری سے اب تک وہ کوئی تقریباً چار سو پچاس سے زیادہ خلاف ورزیاں کر چکے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ جو کشمیر میں کوہرام ہے جو وہاں صورتحال ہے وہ کشمیریوں کے مستقبل سیاسی مستقبل سے متعلق نہیں ہے وہ ان کے حق خدرادیت سے متعلق نہیں ہے یا ان کے انسانی حقوق سے نہیں ہے کہ اس کا تعلق جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ممکنہ نیوکلئر تسالم سے ہے تاکہ دنیا جو توجہ بھی دینا چاہتی وہ اپنے ہاتھ کھینچ لے میں اس موقع پر ایک اپیل بھی کرتا ہوں ایک مایوسی کا اظہار کرتا ہوں مایوسی کا اظہار یہ کرتا ہوں کہ سوائے ارگنائزیشن آف اسلام کوپریشن یا اسلامی تعاون تنظیم کے باقی کسی بین الاقوامی ادارے نے ہندوستان کے ان اخدامات کی مذہبت نہیں کی جو براہ راست بین الاقوامی قوانین فورت جنیوہ کنونشن آرٹیکل فورٹی سیوٹ فورٹی نائن آف تی فورت جنیوہ کنونشن اور سلامتی کاؤنسل کی قرآدادوں کی براہ راست خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی مذہبت نہیں کی میں تو سمجھتا ہوں سلامتی کاؤنسل کو اس کے اوپر ہنگامی اجلاس ملانا چاہیے تھا ابھی وہاں جو ہے وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سلامتی کاؤنسل کا اجلاس جاری ہے اور اس مہینے نہ تو انہوں نے ایجنڈے پہ رکھا نہ یہ جو خاص طور سے وہاں جو نیو ڈیومیسل رولز جو ہیں انہوں نے نافذ کیے ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بحث و تبہیز کی تو ہمیں پوری امید ہے کہ جو جدوجہد آزادی کشمیر وہ جاری رہے گی اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے ہم نے دو سو سال سے انتظار کیا ہے جانیں دی ہیں اور پھر پچھلے تیہتر سال سے ہم قربانیوں دے رہے ہیں یہ قربانیاں کشمیریوں کے قربانیاں ضرور کامیاب ہوں گے کشمیریوں کا لہوک ضرور رنگ لائے گا میں ایک چیز آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم سب جس آفت کا جس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ سب لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں سمارٹ لاکڈاؤن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکڈاؤن ختم ہو گیا جو احتیاطی تدابیر ہیں انہیں جاری رکھیں اس میں بالخصوص میں یہ کہوں گا صفائی سترائی اتحارت اور پاکیسگی اور اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ سماجی فاصلہ رکھنا اور غیر ضروری میل جول اور سفر سے پرہیز اور احتراز کرنا تو انشاءاللہ خدا تعالی ہماری دعاوں کو قبول کرے گا اور ہم اس امتحان اور اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو بات کیے میں تھوڑا اس کو ڈوز کرتے ہوئے جس انداز سے آپ نے کشمیر کے کیس کو پوری دنیا میں اب یہ جائے گا ایکسپین بھی ہوگا میں اپیل کرنا چاہوں گا تو دی سیکرٹی جنرل یو این کہ وہ ہر صورت ایک ہائی پاور یو این کمیشن بیجے کشمیر میں وہ جا کے انویسٹیگیٹ کرے اور جو اس وقت حالات و واقعات ہیں جس چکی میں آپ نے ذکر کیا وہ پیس لے ہیں اس کی پراپر انویسٹیگیشن کر کے پابلک ہونا چاہیے اور دوسرا بلکل میں ڈوز کرتا ہوں ہمیں گھروں میں رہنا چاہیے یہ بالکل جو ایک امپریشن آ رہا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ قانون کی والا دستی کو نہیں مانتی رول آف لاؤ کو سامنے نہیں رکھتی سڑکوں پہ ہر جگہ پہ بہت پبلک نظر آتی ہے اور یہ ایک سبب بنے گا کرونا وائرس جو آپ نے آپ نے وکٹمز کو بڑھانے کے لیے استعمال کرے گی لہٰذا میری آپ نے جو پیل کیا ہے اس کو انڈوز کرتے ہوئے کہ آپ منیمائز کریں ہاں مشکلات ہیں روزوں میں لوگوں نے افطاری کی چیزیں لینے ہوتی ہے بہت سے مسائل ہیں لیکن کچھ اس طرح اپنے گھر کا محول اور انڈویجول کو بھیجیں اور گورنمٹ اس طرح ریگولائز کرے زونز بنا کے اور وہ لوگ وہ جگہ جہاں پہ کرونا وائرس زیادہ ہو گیا ہے ان کو دو مکمل لاکٹون ہونا چاہیے تو آئی ہوپ کہ گورنمٹ میک سم زونز ڈپینڈنگ اپ آن دی کہ جو اس کی جو انٹرنسٹری آف جیسے ڈزیز اور اس کو اگر لے کے بنا کے چلیں تو آئی ٹھنگ بہتر ہوگا یہ وہ وقت ہے جہاں ہم سیاستدانوں کو بھی اپنی زبان پہ درہ کنٹرول کرتے ہوئے لڑائی جگڑے سے دور رہنا چاہیے اور ایک جونیڈی کا سماح ہمیں پروڈیوس کرنا چاہیے اور ایک پیج پہ رہ کے ہم کو کرونا کو ایک سکس دینی ہوگی بہت بہت شکریہ